اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو لے جی آج کی میری ویڈیو بہت زیادہ زبردست اور انٹرسٹنگ سی ہونے والی ہے تو آج کی ویڈیو تو بالکل آپ نے سکپ نہیں کرنی آپ نے لاس تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور جب آپ نے لاس تک یہ ویڈیو دیکھ لینا تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے تو اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے میری اس ویڈیو سے فائدہ اٹھانا ہے یا سکپ کر کے چلے جانا ہے یہ اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور جی یہ لیمن ہے میرے پاس اور آپ کو پتہ ہے کہ گھروں میں جب ہم لیمن کا استعمال کرتے تو ظاہرے لیمن جوز کا استعمال کرتے چھل کے تو ہم پھینک دیتے ہیں مگر جب آپ نے میری آج کی یہ ویڈیو دیکھ لینا تو پھر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ چھل کے پھینکیں کیونکہ میری آج کی ویڈیو سب کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیف ہونے والی ہے گھر کے لیے کچن کے لیے تو یہ دیں میرے پاس لیمن کے چھل کے تھا اور لیمن نہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے بنا کر رکھا تھا لیمن جوز اور وہ میں نے رکھا تھا کیوبر میں ڈال کرتا کہ اس کے میں کیوبز بنا لوں اور اب جی میں نے اس پر ڈال دیا چھل کا اور ہلکیا آنچ میں نے نیچے جلا لی ہے اور اب اس پر میں ڈال دوں گی صرف اور صرف آپ چاہیں تو آپ چمچ سے بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس برائٹ تھا میں نے برائٹ ڈال لیا آپ گھر میں جو بھی یوز کرتے ہیں وہ ڈالنے اب ایسا نہ ہو کہ مجھے برائٹ کے کمینٹ آنے لگ میرے پاس تو میں برائٹ یوز کرتی تھی تو میں نے کہا چلے نا چمچ سے میں آپ کو کیا دکھانا ہے میں پیکٹ سے ہی دکھا دیتی ہوں اور ادھا جی جیسے ہی ہمارے لیمن کو تھوڑے اسی ہیٹ ملی تھی نا تو میں نے اس کو ڈال دیا تھا آپ ایسے کچھوں کو بھی کر سکتے ہیں بٹیے کہ جب ہم اس کو تھوڑا سا سی ہیٹ دے لیں گے تو یہ بلینڈر جیک میں بلینڈ ہوتے ہوئے ہمیں تھوڑی سی ہیلپ مل جائے گی اور اب جو صرف میں نے تاوے پہ ڈالی تھی اور لیمن کے جو چھل کے ڈالے ہوئے تھے اب کیا کرنا ہے اس کو ڈال دیں گے ہم بلینڈر جیک میں اور پھر پانی ڈالیں گے اور پھر اس کو کریں گے اچھے طریقے سے شیک اور جب تک میں ڈال رہی ہوں اس میں پانی جو چینل پہ نئے ہیں وہ جلدی جلد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولے کیونکہ اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گے نوٹفیکیشن آپ تک پہنچے گے سرف بھی تھا تو اس کے اوپر جھاگ جھا گیا اب فوق میں فوق میں میں کیلئے اس ٹینر میں میں نے اس کو ڈال لیا اور فوق کی مدد سے میں اس کو ہلاتی جاؤں گی اور تاکہ جو اس کا گودہ وغیرہ وہ سائٹ پہ ہوتا رہے اور اس کو کرنے پہ مجھے ٹائم تو کافی زیادہ لگا تھا بٹیے کہ میں آپ کے لئے کوشش کروں گی کہ شوٹ شوٹی ویڈیو آپ کو دوں تاکہ آپ کمپلیٹلی ویڈیو دیکھ سکیں اور میری اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور جب آپ نے یہ میری ویڈیو دیکھنی ہے اور اس ٹپ کو آپ نے فولو کرنا ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ کی زندگی آسان ہو جانی ہے اور یہ فری آف کاؤسٹ ہے وہ مہنگے مہنگے جو ہم بزار سے میکس وغیرہ لاتے ہیں برطن دونے کے لئے یا ڈیٹ آل وغیرہ سویب وغیرہ پوچھا مارنے کے لئے لاتے ہیں وہ ہمیں بالکل نہیں لانے پڑیں گے اور اس کو ہم نے کیسے تیار کرنا ہے پھر وہی بات وہ آپ کو تب ہی پتا چلے گا جب آپ میری کمپلیٹلی ویڈیو دیکھیں گے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ کتنا اس کا بریک پلپ ہو چکا کیونکہ ایک دفعہ میں نے اس کو سارا سٹین کر لیا تھا بال میں پھر میں نے پانی ڈال کر اور یہ پلپ ڈال کر پھر اس کو ایک دفعہ بلینڈ کر لیا تھا تقریباً میں نے دو جگ بھر کر پانی کے ڈالے ہیں اور یہ اتنا زبردست ہمارا ہوم میڈ میکس جل بن کر ہو جائے گا اور اب یہ دیکھیں بال بھرا ہوا ہے اور اب آپ اس کی فائنل لکھ چیک کر لیں اور اس کو آدھے کو مجھے ادھر دوسرے بال میں ٹرانسفر کرنا ہے اور آدھے کو مجھے ادھر رکھنا ہے اور میں دو کیوں بنا رہی ہوں ایک میں بنا رہی ہوں فرش پہ بوچا لگانے کے لیے اور دوسرا ہم بنائیں گے برطن دھونے کے لیے اور جب ہم یہ بنا کر فرش پہ اور برطنوں پہ ماریں گے تو کیا کمال کے خوشبو بھی آنے لگی ہے آنے لگ جائے گی اور فری آف کوسٹ بھی ہوگا اور مہنگے مہنگے جو ہم بزار سے سوی وغیرہ لاتے ہیں فرش پہ پہ پہنچا مارنے کے لیے یا میکس جل وغیرہ لاتے ہیں برطن دھونے کے لیے ان سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی اور ادھر جی یہ دیکھیں جو ہم برطنوں کے لیے بنا رہے ہیں یہ میرے پاس بیکنگ سوڈا ہے تقریباً پانچ سے چھے چمچ تھے وہ میں نے شامل کر دی ہیں اور اس میں اب ہم وینیگر شامل کریں گے یعنی کہ سرکا اور بیکنگ سوڈا اور سرکا ہر کچن میں مجود ہوتا ہے اور اب یہ بھی میں نے اسی قوانٹٹی میں ڈالے جس قوانٹٹی میں ہم بیکنگ سوڈا ڈالے اور یہ دیکھیں اس کا ریاکشن چیک کریں اور اس کو تھوڑی در کے لیے میں چھوڑ دیتی پھر اس کو کر لیں گے ہم میکس اور یہ دیکھیں بیکنگ سوڈا ظاہر ہے کہ نیچے جا کے بیٹھ جاتا ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے میکس کرنا ہے تاکہ بیکنگ سوڈا بھی اس میں اچھے طریقے سے مل جائے اور اب جی جو میں نے فرش پہ پہنچا لگانے کے لیے بنایا ہے اس میں میں ڈال دوں گی دو ڈھککن ڈیٹال کے اگر آپ کے پاس ڈیٹال نہ ہوتا سینٹائزر آپ اس میں ڈال لیں وہ جو ہم کوویڈ میں اپنے ہاتھوں وغیرہ پہ لگانے کے لیے استعمال کرتے تھے اکثر گھروں میں ابھی بھی وہ ہے اور میرے پاس ڈیٹال تھا میں نے ڈیٹال ڈال لی اگر آپ کے پاس نہ تو آپ وہ بھی ڈال سکتے اگر ڈیٹال نہ ہوتا اور اب یہ ڈیٹال والے کو بھی میں اچھے طریقے سے کروں گی میکس اور میکس کرنے کے بعد پھر اب ان دونوں کو ہم بر دیں گے بوتلوں میں میرے پاس تو کوک اور سپرائٹ کی ہی پڑی تھی میں اس میں ڈالوں گے اگر آپ کے پاس کوئی اور بوٹلز وغیرہ ہوں جس کو آپ یوز نہیں کرتے تو آپ اس میں ڈال کر رکھ لیں اور میرے خیال میں تو جتنی آج کل مہنگائی ہو گئی ہے بس تھوڑی سی ہمیں محنت کرنی چاہیے اور جب ہم تھوڑی سی محنت کر کے اپنے گھر کو ہینڈل کریں گے تو ہمارا بجٹ بھی بڑا اچھا رہے گا اور مارا گھر بھی نیٹ اینڈ کلین رہے گا اور یہ دونوں دیکھیں میں نے بنا لیے ہیں ایک میں نے پوچھا لگانے کے لیے ایک برطن دھونے کے لیے اور میرے پاس جامی شریری کی بودل پڑی تھی کوک کی تو دو بودلیں تھی تو میں نے ان کو واش کر لی اچھے طریقے سے اب میں پکڑوں گی اور پوچھے والا لیدہ میں رکھ لوں گی اور جو برطن دھونے کے لیے ہم نے جیل بنایا ہے وہ میں الیدہ رکھ لوں گی اور یہ ہر گھر میں ہی ہوتا ہے پانی وغیرہ ڈالنے کے لیے یا کچھ بھی ہم نے بوٹلز وغیرہ میں ڈالنا ہو اگر نہیں ہوئے تو آپ اس کو بھی اپنے کچن میں لا کر ضرور رکھیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور چیزیں بھی ضائع نہیں ہوتی اور یہ میرے پاس کوک کی چھوٹی بوٹل تھی تو اس وجہ سے یہ میں چھوٹی بوٹل میں ڈال رہی ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں نے پوچے والا بنایا تھا اور اب جلدی جلدی میں پکڑوں گی اور سارا میں ڈال دوں گی اس میں اور اس پہ صرف ہماری محنت ہوگی یہ فری آف کاؤسٹ ہے ساری چیزیں کیونکہ گھر میں لیمن بھی ہوتے ہیں صرف بھی ہوتا ہے بیکنگ سوڈا بھی ہے سرکا بھی ہے ڈیٹال بھی ہے تو بس کیا ہمیں کرنا ہے بس ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی ہے اور محنت کر کے ہمارا کچھن بھی ہر دفعہ ہر دفعہ کہہ رہی ہوں ہر وقت چمکے گا اور جراسیم سے پاک رہے گا اور یہی بات ہے کہ ہمارا گھر بھی جراسیم سے پاک رہے گا کیونکہ ہم اتنی زیادہ مہنگے بزار سے ڈیٹال کے کلینر وغیرہ لاتے ہیں فرنائل لاتے ہیں کتنا کچھ لاتے ہیں ہم پوچا لگانے کے لیے اور ایسا ہی کچھن کا بھی حال ہے کہ کچھن کے لیے بھی ہم اتنی مہنگی مہنگی پروڈیکٹس لے کر آتے ہیں تو یہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس مہنگائی کے دور میں میں اب ساری بہنوں کے لیے ایک ٹپ لے آؤں جس کو وہ فولو کریں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور اپنے بچڑ کو بھی کنٹرول رکھیں اور اس میں لیمن بھی ہے اور لیمن کی خوشبوہ آپ کو پتا ہے کہ بہت زبردست اور سٹرونگ ہوتی ہے اور جب ہم اس سے پوچا وغیرہ بھی لگائیں گے نا کوئی مکھی مچھر ہمارے گھر میں نہیں آئے گا آپ اس کو ازما کر دیکھئے گا اور ہاں ازما کر جب آپ دیکھیں گے پھر مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا فوری ویڈیو دیکھتے سار آپ جب بیڈ کمنٹ کرتے تو پھر مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ ابھی آپ نے اس ٹپ کو ازمایا نہیں اور آپ نے فوری ریپلائی بھی کر دیا ساری ٹپس کو آپ پہلے فولو کیا کریں اور اگر آپ کو اس سے فائدہ نہ ہو تو پھر آپ کمنٹ کیا کریں اور اب یہ دیکھ لیں فائنل لوک یہ میں نے جو چھوٹی بوٹل ہے یہ پوچا لگا نکل گیا اب یہ جو دو ہیں نا اب اس سے ہم برتن واش کریں گے اور یہ دو بوٹلز آپ بنا لیں آپ کا پورا مہینہ گزر جائے گا اور یہ جیل جس بال میں تھا نا اب بس اس کو ہی میں لگا کر آپ کو دکھاتی ہوں کہ سٹیل کے برتن ہمارے ایسے چمک جائیں گے نا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور اس کی جھاگ وغیرہ بھی اتنی کمال کی ہے نا اور جب آپ نے یہ بنا کر رکھ لیں تو کوئی میکس وغیرہ آپ کو لانے کی یعنی لیمن میکس ڈیٹرجن لیمن میکس آپ جو جل وغیرہ گھر میں لاتے ہیں مہنگے مہنگے ان سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور جب آپ یہ بنا کر رکھ لیں کہ رام سے تھوڑا سا بال میں ڈالیں اور سپنج پہ لگائیں اور جلدی جلد سے اپنے سارے برتنوں کو واش کریں اور پھر جب آپ برتن دھوتے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لیمن کی خوشبو کتنی زبردست آتی ہیں تو آپ کے کچن میں سے زبردست اور مہکتی خوشبو بھی آئے گی اور آپ کے برتن بھی صاف ہو جائیں گے اور وہ بھی فری آف کوسٹ صرف تھوڑی سی محنت کرنے سے اور ایسے ہی جب ہم فرش پہ پوچا وغیرہ لگانے کے لیے وہ ڈالتے ہیں ڈیٹوال کا کلینر وغیرہ اور کتنا مہنگا ہم وہ گھر میں لے کر آتے ہیں تو اب اس سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی آرام سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ بنائیں آدھی بالٹی پانی ڈالیں اور پانی ڈالنے کے بعد اس میں ایک سے دو ڈھککن یہ جو میں نے آپ کو کلینر بنا کر بتایا ہے وہ ڈالیں اور آرام سے فرش پہ پوچا لگائیں اس سے چھوٹی سے چھوٹی ڈسٹ بھی اتر جائے گی اور کئی یہ جراسیم سے بھی پاک ہوگا تو جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں وہ خاص طور پر اس بات کا ضرور خیال رکھیں اور ایک ٹپ میں آپ کو اور دیتی جاؤں اس کو آپ نے ایک شاور والی بوتل لے لینی ہے یہ ہر گھر میں ہی ہوتی ہے ہینڈ واش کے لیے یہ کچھ بھی ہم گھروں میں لاتے ہی رہتے ہیں ہوتی ہے ہر گھر میں نہیں تو کپڑے پریس کرنے کے لیے ہم جو شاور یوز کرتے ہیں اس میں آپ ڈالیں یہ جو میں نے کلینر ریڈی کیا ہے آپ تھوڑا سا یہ ڈالیں تقریباً ایک کپ کے برابر اور پھر اس میں ایک گلاس کے برابر پانی ڈال دیں اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو کر لیں آپ شیک اور یہ اتنا زبردست ہمارا کلینر بن جائے گا اس سے آپ چولہ ساف کریں اپنی ٹائل ساف کریں اور اپنے کیبنٹ کے ڈور وغیرہ ساف کریں کچھ نہیں ہونے والا آپ کے کیبنٹ کے ڈور کو بس شاور کرتے جائیں اور اوپر کپڑا لگاتے جائیں یا اگر تھوڑے سے زیادہ میسی ہیں آپ کے کیبنٹ کے ڈور تو آپ ایسا کریں شاور کر کے پانس سے سات منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور پھر ریزرٹ دیکھیں اور مجھے پوری مید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو تو ضرور پسند آئے گی اور میری آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ بھی بہت ہوگا اور یہی پہ کروں گی میں آج کی اپنی ویڈیو کا انڈ نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ